لوگوں کی ملاقات آپس میں ایک ضروری چیز ہے کیونکہ یہ بغض کو دور کرنے، دلوں کو جوڑنے اور ان کے ترمیان رشتوں کو مضبوط کرنے کا سبب ہے زیارت یا تو واجب ہے جیسے والدین اور رشتہ داروں کی زیارت یا مستحب جیسے دوستوں اور رشتہ داروں کی زیارت کرنا ان ملاقاتوں کے دینی آداب ہوتے ہیں جن کا وزٹر کو خیال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ شائستہ ہونا چاہیے ان میں سے ایک اپنی زیارت میں نیک نیتی کو ملحوظ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خشنودی کے مطلاشی رہنا زیارت میں ممنوع اوقات سے بچنا پھر ملاقات کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کریں اور ملاقات کے لیے ملاقاتی فون یا دوسرے جدید ذرائع پر اس سے ملنے کے لیے ٹائم لیں گھر والوں سے اجازت لیں اور ان کو سلام کہیں دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو بلکہ دروازے کے دائیں بائیں کھڑا رہے وہ وہاں بیٹھے جہاں گھر کا مالک اسے اجازت دے گھر کے عیبوں اور اس کی رازوں پر آنکھیں بند رکھے گھر کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کی امامت نہ کرے ملاقات مختصر کرے اسے طول نہ دے نہ جسوسی کرے نہ گھر کے لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش کرے ملاقات دینی خلاف ورزیوں سے پاک ہونی چاہیے جیسے اختلاعات غیر محرم خواتین سے مسافہ وغیرہ ملاقاتی کا شکریہ ادا کرنا اور اس کی ملاقات کے اختتام پر اس کے لیے دعا کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص دوسرے گاؤں میں اپنے ایک بھائی کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک فرشتہ بھیجا اس کے راستے میں آیا جب اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تم کہا جاتے ہو اس نے کہا مجھے اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے اس کی طرف میں نے اس سے اللہ کے لیے محبت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے کسی احسان کا بدلہ دینے کے لیے اس نے کہا کہ نہیں لیکن میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی زیارت کر رہا ہوں اس نے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اللہ نے تم سے اس طرح محبت کی جس طرح تم نے اس سے محبت کی